تین چیزیں آخرت میں مدارہ مجاتے ہیں اگر تین چیزیں آدمی مضبوطی سے پکڑ لے تو آخرت میں نجات پالا ہے وہ کون کونسی چیزیں ہیں ایک اِنَّمَا أُمِرْتُ وَنْ عَابُدَ رَبَّهَا دِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ بُلُّ شَئِهِ وَأُمِرْتُ وَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَانَةُ بُوَ الْقُرَانِ یہ تین چیزیں ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اس گھر کے رب کی عبادت کروں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یعنی خانِ کعبہ کے رب ہی کی عبادت کروں یعنی توحید پہلی چیز دوسرے وعانہ کونہ من المسلمین میں ایمان کے تقادی یعنی اسلام کے اوپر استقامت پر تھی ایک تو توحید دوسرے اسلام کے اوپر استقامت اور تیسرے وعانہ دلوالقرآن قرآن حقین کی تلاوت کرتا رہوں ان تین چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے مدارِ نجات آخرت میں یہی تین چیزیں ہیں توحید استقامت تلاوت قرآن پھر سے بولتا ہوں توحید استقامت یعنی جمع رہنا تیسرے تلاوت قرآن یہ تین چیزیں ہیں جس کے پاس ہوں گی مدارِ نجات آخرت میں یہی تین چیزوں گی آدمی بخش دیا جائے گا